آپ نصیم قاسمانی صحاب ریاض سعودی عرب السلام علیکم آپ کا ایک سوال موصل ہوا آپ کے یاد فرمان کا شکریہ جواب حاضر آپ نے پوچھا وطر نماز میں دعا قنود کیوں پڑھی جاتی ہے حدیث سے بتائیں سب سے پہلی بات تو دیکھئے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس کو ہمیشہ پڑھا اس لئے ہمارے نزدیک جو ہے وہ نماز وطر جو ہے وہ واجب ہے اور دعا قنود بھی حضور علیہ السلام نے اتنی پابندی سے پڑھی کہ اس کا پڑھنا بھی نماز میں واجب ہے یعنی کوئی شخص جو ہے وہ بغیر دعا قنود کے اگر نماز پڑھ لی اس نے تو اس کے بھی ترجعے ہیں وہ ناقص ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے پہلے دعا قنود پڑھا کرتے تھے البتہ ایک مہینے تک نبی کریم علیہ السلام نے قنود جو ہے وہ رکو کے بعد میں بھی پڑھی اور اس کا حال جو ہے ایک حدیث میں دونوں طریقے سے بخاری اور مسلم اس طریقے سے ہے ہم مشکات سے بیان کرتے ہیں مشکات میں باب القنود ایک پورا باب ہے کتاب السلات میں اگر آپ دیکھیں دعا قنود پر اس میں ایک حدیث ہے وہ ہے ان آسین الاخوال یعنی حضرت آسین احوال کہتے ہیں یہ تاوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے نماز میں قنود کا حال پوچھا تو حضرت انس بن مالک نے بتایا یعنی یہ کہ قنود رکو سے پہلے پڑھی جائے یا رکو کے بعد انہوں نے یہ سوال حضرت انس نے کہا کہ رکو سے پہلے پڑھی جائے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے باصری ایک مہینے تک قنود پڑھی تھی اور اس کا سبب یہ تھا کہ آپ نے چند قاریوں کو یعنی قرآن مجید پڑھنے والے جو یا قرآن کی تعلیم دینے والے صحابہ اکرام علم و ردوان تھے جن کی تعداد ستر بتائی جاتی بہار تبلیغ کے لیے انہیں بھیجا ان کو دشمنوں نے شہید کر دیا اس لیے نبی کریم علیہ السلام رکو کے بعد قاتلوں کے حلاقت کے لیے آپ دعا قنود پڑھتے ہیں ان کے خلاف آپ دعا کیا کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مہینے تک رکو کے بعد قنود پڑھی جس میں آپ ان کے لیے جنہوں نے صحابہ اکرام علم و ردوان کا قتل کیا ان کے خلاف حضور علیہ السلام دعا فرماتے ورنہ ان کا ہمیشہ معامل نبی کریم علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ رکو سے پہلے قنود پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے رکو کے بعد والی جو قنود ہے وہ ہمہنفیوں کے نزدیک اس اعتبار سے منسوق ہے جیسا کہ حضرت انس ابن مالک کی کہتی اسی باب میں ہے مشکار کی دوسری فصل میں حضرت انس کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تر رکو کے بعد قنود پڑھی پھر رکو کے بعد آپ نے قنود کو چھوڑ دیا لیکن وطر میں ہمیشہ حضور علیہ السلام قنود پڑھا کرتے تھے یہ ہماری دلیل ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی تصلیح ہو گئی ہوگی